شیخ رشید صاحب نے ایک دلچسپ بات کی مولانا کی حوالے سے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اسماعیل بولیدی صاحب سے پوچھتے ہیں پروڈیسٹ اگر آپ دکھا سکے ہمیں جو شیخ صاحب نے ایک انیلیسس پیش کیا ہے مولانا فضل الرحمن کی سیاسی طاقت کا اور پھر ہم اس پر کومنٹ لیتے ہیں کنڈی صاحب کا بھی اور اسماعیل بولیدی صاحب کا بھی مولانا کے غبارے میں بہت ہوا بھر گئی ہے یہ دس ایم جی کا غبارہ تھا جس میں سو ایم جی کی ہوا بھر گئی ہے اور یہ پھٹنے جا رہے ہیں اور یہ پھٹے گا اور اس برے طریقے سے پھٹے گا کہ لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ غبارہ پھٹ گیا تھا نون میں اچھے لوگ ہیں احسن اقبال اچھا ہے وہاں خواجہ سعد ہے خواجہ عاصف ہے میرا دوست شہباز شریف ہے اور سپیکر صاحب ہیں یہ آٹھ دس بارہ اچھے لوگ ہیں اکل کو ہاتھ سے اکل کا فیصلہ کریں گے اسماعیل بولیدی صاحب بنیادی طور پر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کے سیاسی غبارے میں کبھی اتنی زیادہ ہوا نہیں تھی اس وقت یہ غبارہ اپنے سائز سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے کئی پھٹ ہی نہ جائے مجھے چونکہ ٹائم دیا جائے آپ نے مجھے کم ٹائم دیا میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید کی باتوں کا جواب دینا کوئی دانشمندی نہیں ہے یہ ایک بےہودہ منسٹر ہے اور اس کا یہ ار بات پر جوک کرتا ہے اس کو اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ریلوئے کا منسٹر ہے سر یہ بہت گبر جانے نے ریلوئے بھی تباہ ہو گیا اور اگر ریلوئے کا منسٹر یہ ہو تو پھر حکومت کا یہی آل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی باتوں کا میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ بلکل بیہودہ باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا پذرامان نے حکومت کے دم پر آتھ رکھا ہے اور مولانا پذرامان اتنا بڑا لیڈر بن گیا ابھی دس دن باقی ہے سات دن باقی ہے ابھی سے یہ لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ مولانا کا کیا قوت ہے مولانا کیا چیز ہے پورے میڈیا پوری دنیا بی بی سی انٹرنیشنل ہم تو کامیاب ہو گئے یہ تو ایسی کہتے ہیں کہ جی مولانا باقی جہاں تک کچھ باتیں ہمارے ساتھیوں نے کی سرطاج نے جو باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیسفل پرام ہم درنا دیں گے جلسہ کریں گے درنا دیں گے باقی عمران خان نے چھار مہینے درنا دیا اور اس نے پارلمنٹ کا گیٹ توڑ دیا پی ٹی وی پر حملہ کیا وہ ہم نہیں کریں گے اور وہ جو لینگویج پارلمنٹ کے لیے انہوں نے استعمال کیا وہ بھی ہم نہیں کریں گے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مولانا پزرامان آنا چاہے تو میں کانٹینر بھی دوں گا کانا بھی دوں گا ڈی چوک بھی پرام کروں گا ابھی کانا اور کانٹینر کا ہم نے انتظام کیا ہے صرف ڈی چوک اگر وہ نہیں گبرہ ہوئے اگر وہ جریت مند ہے تو ڈی چوک ہمیں پرام کریں پھر میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کس اس پوزیشن میں